بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صوبیہ خان اور پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ اے ون ٹی وی کی نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت خوبصورت چلبلی اور بڑی خوبصورت خاتون کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدو کیا ہے جن کو آپ سب جانتے ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں اور اسلام باد کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جانتے ہیں بکوز انہوں نے بہت کم ٹائم میں اپنا نام بنایا ہے اور چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنی لائف کو کافی آگے لے کر آئی ہیں اور بہت سارے کام جو ہیں وہ کر رہی ہیں جی وہ ہوسٹ بھی ہیں ڈیزائنر بھی ہیں آرجے بھی ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک فیملی لائف بھی ہے جس کے بارے میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ وہ کیا کر رہی ہیں جی میں بات کریں ہوں زتاشا انام کی اسلام علیکم زتاشا کیسی ہیں آپ خریت سے مالیکم السلام صحبیہ پہلے تو تینکی سو ویری ماچ کہ آج آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور میں ٹھیک ٹاک مزے میں آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اٹھے پلائیر جی آپ کو ہمیشہ پروگرام میں بلائیں جب بھی کبھی تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اچھا لگتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے یا جو آج کل کی یوتھ ہے وہ اتنے سارے پروجیکس کر رہے اتنے سارے کاموں میں انوائلہ بہت سارے اچھے کام کر رہے جہاں پر کچھ نیگیٹیوٹی ہیں وہاں پر پوزیٹیوٹی بھی ہے تو زتاشا سب سے پہلے تو ہم آپ کی جو بزیس سکیجول ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ آپ نے اتنے بزیس سکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور مجھے ہی بتائیں یہ سب کچھ آپ کیسے منیج کرتے ہیں بس دیکھیں منیج کرنا ہی پڑتا ہے اور کام بھی کرنا پڑتا ہے میں نے 2015 میں ریڈیو سٹارٹ کیا تھا خیر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے فیشن ڈیزائنگ بھی کی ہے اور میرا اپنے آوکلیٹ تھی سکین 3 میں سو اس کے بات پر میں نے ریڈیو سٹارٹ کیا اور 2016 آنورز پر میں ایک اور ٹی وی کے ساتھ منسلک ہو گئی پھر اس کے بعد پھر میں ایک اور ٹی وی کے ساتھ اور دیکھتے ہیں ریکھتے ہیں ریکھتے ہیں ریکھتے ہیں چانل کے ساتھ میں کام کرتی رہی اندھی مینوائل میں ریڈیو بھی کرتی رہی پھر شاہدی بھی ہو گئی پھر چھوٹا سا بچہ بھی ہو گیا میرا میرا پانچ سال کا بیٹا ہے اور بس مینیج ہو جاتا ہے چیزیں دیکھیں میں میشہ سو بھی ایک چیز کہتی ہوں کہ آپ نے اتنا پڑھ لگ گئی ہیں سو آپ کو کام کرنا چاہیے اور میں میشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کچھ کر کے جائیں لیکن کچھ پوزیٹیف اور کچھ اچھا انفورچنیٹلی آج کرا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ فیم کے چکروں میں کیا کچھ نہیں کر رہی سو غلط راہ پہ چل رہی ہیں غلط طریقے سے فیم کمارے ہیں اچھے طریقے سے فیم کمارے ہیں شورٹ کٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنے طریقے سے چلیں انشاءاللہ آپ ہی تو چل رہی ہیں نا میں بھی چل رہی ہیں آپ بھی چل رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں کام سب اس طرح ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں کون کون سی مشکلات سے لے کر آگے آرہے ہیں اور لائف میں ہرڈلز تو آتے ہیں آپ کو فیل کرنے پڑتے ہیں اور کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا ابھی جو زرتاشا آپ نے اور کیا کر رہی ہیں اس میں اور کیا سمجھتی ہیں آپ کو آتین کیونکہ بہت سارے لوگ اس ڈیزائنگ کے شعبے میں ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس پارے اچھا سو بھی اب بات یہ ہے کہ میں نے ڈیزائنگ کو ابھی فیلحال کے لئے بریک دی ہے اور میں واقعی ایک ٹائم تھا جب میں کر رہی تھی میری اپنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میری آوکلٹی سب کچھ اور بہت اچھا چل رہا تھا لیکن جب میں ریڈیو کی اس میں آئی ریڈیو میں آئی اور اس کے ساتھ میں ٹی وی میں آئی تو پھر میری لئے بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ دیکھیں اپنا بزنس اپنا بزنس تو وہ ہے کہ آپ نے فل ٹائم اس کو دہان دینا ہے فل ٹائم دینا پڑتا ہے فل ٹائم دیئے بگر کوئی بھی نہیں چیز بلکل تو وہ پھر چیز بڑی مشکل ہوتی تھی تو مجھے ایک چیز کو بریک دینی تھی ابھی فیلال میں نے بریک تھی ہے لیکن انشاءاللہ جلد ہی میں دوبارہ سے اپنا برینڈ لانچ کروں گی اور دوبارہ سے پھر میں ڈیزائننگ کی فیلال میں ہوں گے ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں ہوسٹنگ کا کیسے شو شوبہ آپ نے اختیار کیا ہے بائچانس آئیں یا کوئی فیملی میں تھا یا کسی نے کہا یا آپ کو بچپن سے شوق تھا اچھا میری دادی گئی تھی ریڈیو کے لئے اوڈیشن دینے اتفاق سے لیکن ان کا نہیں ہوا تو جب میں ریڈیو کے لئے گئی تو میرے پادر نے کہا اس کا ہو جائے گا وہ دے نا ایک جنریشن کو آپ تو کنفرم ہے ہو جائے گا سو بولنے کا مجھے شوق تھا ٹی وی میں مجھے آنے کا شوق تھا سو بس وہی چیز پھر مجھے لے کر آئی میرا پیشن تھا ڈیزائننگ میں میرا پیشن تھا اور ٹی وی میں آنے ہوسٹنگ وغیرہ کرنا یہ بھی میرا پیشن تھا ابھی جسکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑوں کے اس طرف سے لیکن انشاءاللہ جلد ہی میں کیونکہ زرتاشا کوئی کام شروع کریں اس پر پوری کنسٹریشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ دیزائنگ کر رہے ہیں آپ کوئی ہوسٹنگ کر رہے ہیں آپ کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں کوئی بھی پروفیشن آپ چوت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے پوری کنسٹریشن کے ساتھ اس کام کو کرنا پڑتا ہے کوئی کام بھی سکسس کی طرف نہیں جا سکتا تو اتنے سارے کام کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میریڈ بھی ہیں آپ کی اپنی ایک لائف بھی ہے بچہ بھی ہے آپ کا ماشاءاللہ تو کیسے مطلب گھر میں کیسے یہ سارا کچھ مینج ہوتا ہے اور آپ کے ہزبنڈ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوپریٹیو ہیں فرینڈلی ہیں کیا ہیں اچھا ویسے یہاں آج آنے پر آنے سے پہلے بلکے میرے ہزبنڈ نے سے پوچھا کہ اگر آپ سے اپ کی ہوسٹ نے پوچھا تو آپ کیا بلکل بھی مجھے اجازت نہیں دیتے لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے وہ تو مزاگ تھا میرے ہزبنڈ بہت کوپریٹیو ہے اور صحبیہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی کوپریٹیو ہے تو پھر سسٹم بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے آپ کو بہت لڑنا جھگرنا نہیں پڑتا آپ کی بات کو سمجھنے والا کوئی ہوتا ہے میں مشہیک بات کہتی ہوں کہ چلے میرے تو ہزبنڈ ہے لیکن جن کے لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی پھر اس ان کے پیرنٹس کو میں کہوں گے وہ سمجھیں اپنے بچوں کو کہ وہ کیا چاہتی ہیں لڑکیاں ان کی بیٹیاں کیا آگے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ جس پاسٹری میں آپ اپنی بیٹی کو یا ایک لڑکی کو عزت دوگے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں ان کو غلط راہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ایسا چل رہا ہے آج کل کے ہمارے جو موجودہ وقت ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں بہت زیادہ خواتین مسائل کا شکار بھی ہیں اور کچھ خواتین بے شک فیم کے لئے کر بھی رہی ہیں لیکن کچھ مرد حضرات ہیں جو کہ ان کو اس چیز پر مجبور کرتے ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا؟ دیکھیں صوبیا آپ بھی میڈیا کی فیلڈ سے ہیں میں بھی اور اور میڈیا دیکھیں کوئی بھی دپارٹمنٹ جو ہے نا کوئی بھی انسٹیوشن نہ بلکل اچھا ہوتے ہیں نہ بلکل بورا ہوتے ہیں وہ مکسچر ہے اچھے اور برے لوگوں کا میں ایک چیز کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو نو کرنا آنا چاہئے اگر کوئی مرد آپ کو غلط طریقے سے آپ کہلیں کہ آپ سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی بولیں نو کوئی مشکل نہیں ہے ایک جو آپ نہیں ہوگی تو دوسری ہو جائے آپ نے بھی شاید اپنی لائف میں فیس کیا او میں نے بھی فیس کیا بھی اگر میں نے بھی چیز فیس کیا حرائسمنٹ ہر جگہ پر یہ ایک تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اتنا آپ میں کانفرینس ہونا چاہیے اتنا آپ کانفرینٹ ہوں کہ آپ بول سکیں کہ بھئی یہ آپ کی لیمٹس ہیں اور یہ میری لیمٹس ہیں نہ میں اپنی لیمٹس کروں گی نہ آپ اپنی لیمٹس کریں گے جب ہم اگلے بندے کو اس کی لیمٹ بتا دیتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی لیمٹ کروس نہیں کرتا انفورچنیٹلی جہاں مرد حضر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ بتنیزی وغیرہ کریں مز بیئیف کریں وہاں لڑکیاں بھی تھوڑا سا محول قراب کر رہی ہیں تو دونوں جنڈرز کو اپنی اپنی جگہ پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت ساری تنظیمیں بنائی گئی ہیں بہت ساری انجیوز ہیں بہت ساری خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں بہت سارے مختلف اداروں سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیونکہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے کچھ ایسے قوانین ہونے چاہیے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا مذہبی دن ہوتا ہے کوئی بھی ہمارا کوئی نہیں ہم کہتے ہیں قومی دن ہوتا ہے تو ان دنوں میں جو ہماری عوام ہے بائیکس پہ نکل آتی ہے لوگوں کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا قوانین ہونے چاہیے پہلے تو میں یہ کہوں گے کہ اس معاشرے کو چینج ہونے کی ضرورت ہے اور یہ سوسائیٹی یہ معاشرہ یہ دنوں میں چینج نہیں ہوگا سالوں لگ جائیں گے آنفورچنیٹلی آج ہم ویسٹرنگ میڈی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ دیکھا کتھے ڈسٹرپلین ہیں دیکھا اس پہ law and order کتنا اچھا ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں جو اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ ان فیسٹیولز پہ ایونٹس پہ جب عورتیں باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح misbehave ہوتا ہے تو اس پہ law and order کی کمی ہے جسٹس کی کمی ہے ہماری پولس کو اتنا strong ہونا چاہیے ہماری law and order کی باقی اجنسز اس کو اتنا strong ہونا چاہیے تو پھر لوگ وہ سیدھے ہوں گے جیسے کہ ہم پنڈی میں جاتے ہیں ہم اپنے طریقے سے ڈرائیف کر رہے ہوں گے آپ نے دیکھا ہے جیسے ہی ہم سلام آباد enter ہوتے ہیں ہم سیل بیٹ پہن لیتے ہیں بلکل کیونکہ یہاں پہ ایک قانون ہے قانون ہونا بہت ضروری ہے ہاں بلکل سے کہہ رہی ہیں قانون جب تک نہیں ہوگا اور جب تک وانی لاغو نہیں ہوگا یہ عوام نہیں صدر سکتی میں عوام اس لئے کہہ رہی ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو پوزیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر آرہے کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں خود ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ معاشرہ تبھی تبدیل ہوتا ہے جب آپ حکومت کے ساتھ مل کر کچھ خود بھی انڈویجولی بھی کچھ کام کرتے ہیں یہاں پر ایک وقت ہوئے بریک کا ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد سٹی ویڈاس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم گفتگو کر رہے تھے ایک تو ہم نے بہت سارے حوالے سے گفتگو کی کہ ہم خواتین کے حوالے سے اس یوں 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 جنریشن ہماری کیا رائے ہیں یا ہم کیا سوچ رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے ہم یہی ایک پیغام دے سکتے ہیں لوگوں کو یا اپنی طرف سے حکومت کو دے سکتے ہیں باقی تو کرنے والے جو ہیں وہ بیٹھے میں ہیں اوپر اور وہ سب لوگ جانتے ہیں ہماری حکومت جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اچھا زرتاشہ روڈ شو بھی آپ کرتی ہیں تو مجھے بتائیں روڈ شو میں کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے جب آپ سٹوڈیو میں بیٹھ کے ایک پروگرام کرتے ہیں یا آپ باہر روڈ پہ جا کے لوگوں سے جب گفتگو کرتی ہیں تو کیا آپ کو اس میں چینج لگتا ہے آجا صحبیہ بہت سی خواتین ہیں میں خیال سے آپ اس چیز اگریگ کریں گی میڈیا میں سپیشلی کہ وہ کتراتی ہیں روڈ شوز کے لیے کیونکہ کالے ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں خواتین کو یہ ہی ہوتا ہے کہ حسن قراب ہو جائے گا لیکن میں جتنا کمفٹیبل باہر لوگوں میں فیل کرتی ہوں میں تر سوڈیو شوز بھی نہیں کرتی مجھے بہت مزا آتا ہے ایک تو مجھے شوق ہے باتی کرنے کا ایک تو مجھے شوق ہے لوگوں کو ترہ ترہ کی لوگوں کو جاننے کا جب آپ باہر جاتے ہیں آپ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جب آپ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہر انسان آپ کو ڈیفرنٹ لگتا ہے تو اتنا مزا آتا ہے جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ماشا اللہ میری اپنی میں ایک بات ہوں گے ہماری عوام اتنی اچھی ہے اس لحاظ سے کہ بڑی فرنڈلی ہے بھئی اور ٹوینٹ سٹی کی تو بہت فرنڈلی ہے بہت مزا آتا ہے چل کرتے بندہ ٹوینٹ سٹی یعنی اسلامباد راوتپنڈی اور جو لوگ ہیں جو عوام ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ راوتپنڈی سے بھی آتے ہیں جوپس کرتے ہیں اسلامباد میں میں خود بھی آتی ہوں لیکن یہ کہنا کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے ہم سب ایک ملک کا حصہ ہیں اور سب اپنی اپنے کام میں اپنے آپ کو منوا رہے ہیں آپ اس کے علاوہ ایوب پارک میں بھی زرتاشہ کر رہی ہیں کام تو ایوب پارک کی منیجمنٹ کا تو ایسا بتائیے گا اور ایوب پارک میں جو چینجز آئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے آج جی میں آرمی ہریٹیج فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں اور بہت مزا آتا ہے منیجمنٹ تو آپ کو پتہ ہے آرمی سواری مطلب آرمی ہی ہے سو ان کے ساتھ کام کرنے کا اپنا مزا ہے اور بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے ایک ایسے انسٹیوشن کے ساتھ کام کرنے کا جس کا میکال سیشت میڈیا کے ساتھ کوئی ڈاریک لینک نہیں ہے تو ان کے لئے کام کرنے کا بہت مزا ہے بہت ڈسٹیپلینڈ ہے سب سے بڑی بات بہت پنکچول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ رسپیکٹ کا بہت ایلیمنٹ ہے میں نے بہت ڈیفرنٹ انسٹیوشن کے ساتھ کام کیا ہے لیکن ایوب پارک میں آپ کو مطبع ایک عورت کو جتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے سیریسلی میں نے یہ چیز کہیں بہت ہوتی ہے ہماری آرمی کتنا خیال رکھتی ہے خوانی بلکہ اس لیے آم آوان سیویلینز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ چیز میں آگے ہیں اور خیال رکھیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی رسپیکٹ کے لیے ہیں اور آیوب پارک میں جو چینجز آئی ہیں اس کے بارے میں تو ایسا بتائیے کیونکہ پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو چکے بہت کچھ اس میں ایکٹیوٹیز نہیں کرنے کو مل رہی ہیں جو کہ جب لاس ٹرین میں آپ کے بھی شو پہ گئی تھی اور پھر میں نے وہاں پر دیکھا بھی تھا تو مجھے بہت چینج لگا تھا وہاں پر دیکھیں سعبیا یہ جو ہم جتنے بھی پارک سے یہ جو چیزیں بناتے ہیں وہ عوام کے لیے بناتے ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے بناتے ہیں سو ہم نے یہ سوچا اور شاید اس لیے آیوب پارک میڈیا کی طرف آیا جو مین مقصد تھا کہ لوگوں کو آگاہی دینا ان کو بتانا کہ آپ وہ پارک کتنا چینج ہوگا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ٹائم تھا جب اس پارک پہ لوگ کتنا نہیں جاتے تھے کیونکہ باتیں تھی اس حوالے سے لیکن آپ وہ ٹوٹلی چینج ہوگے معاشارہ لوگ آتے ہیں فاملی کے ساتھ آتے ہیں انجوئے کرتے ہیں بلکہ کچھ تو فارڈنرز آئے ہیں کچھ پاہر سے پاکستانیز آئے جب دونوں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت ہے کہ مطلب وہی سب چیزیں تو ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں اچھا اتنا چینج ہوگا ہے کنٹری میں جا رہے ہیں اس پارک کے لیے تو آپ وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ فیسیلیٹی آویلیبل ہے یہاں پہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو آنا چاہیے لازمی بلکل کیونکہ وہاں پر زو بھی ہے اس کے علاوہ کافی کچھ ہے بھئی کافی کچھ ہے میریکل گارڈن ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی بنایا ہے اور دبائی کا میریکل گارڈن اس کا مینیچر اگزاکٹ تو وہ نہیں ہے لیکن اس کا مینیچر وہ بہت پسند کیا گیا ہے اس کے علاوہ ریزورٹس ہیں وہاں پر اور بارکس ہیں جنگل بارکس ہیں میوزیم ہیں اور اس کے علاوہ زو ہے اور پارک اور سپورٹس کمپلیکس یعنی آپ کے لئے جو آپ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سب کچھ اویلیبل ہے اچھا یہ پارک it's more like انفرٹینمنٹ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت اچھی انفرمیشن بھی ملے گی پاکستان کے حوالے سے اچھا اس کے علاوہ آپ آر جے بھی ہیں تو آپ کیا ڈیفرنس فیل کرتی ہیں کہ آر جے پھر آپ ہوسٹنگ میں جاتے ہو پھر آپ آئیوب پار کا بھی کرتے ہو تو اتنی ساری یہ تینوں فیل جو ہیں وہ آپ کی ڈیفرنٹ ہیں تو اس میں کیا فیل کرتے ہو آپ کی وہ کیسے مطلب ایک دوسرا اور تیسرا پورا وہ جو سکرپٹ ہوتا ہے کانٹنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتی ہے میں نے جا جی سو بہت مزا آتا ہے اور سیریسلی میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ وہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بچہ گھر سے بلکل آزاد ہو جاتا ہے تو ریڈیو میں تو آپ نے بہت ایک انفائنڈ انوائرمنٹ میں بات کرنی ہوتی ہے اور آپ جن لوگوں سے بات کر رہے آپ کو نہیں پتا خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایک بندے کو دیکھنا ان کے سپاس جا کے ان سے باتیں کرنا تو ایک ڈیفرنس تو بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے لیکن بہت سا آتا ہے انجوئے کرتے ہیں لیکن کر کر کے بندے کو پھر اتنی آدت جاتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ now I have to change my topic over here کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے اور اپنے content کو کیسے آگے لیکن چلنا ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا آٹ ہے کہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس تو آپ جیس جگہ جا رہے ہیں اگر آپ اس کو اپنے آپ کو اس چیز کے مطابق ڈالیں گے تو میں ایک بہت بڑی کامیابی ایک انسان کی ایک میڈیا پرسن کی بلکل بلکل فیملی کا بتائیے گا مجھے تھویا سا کہ آپ فیملی کے ساتھ کیسے ٹائم منیج کرتی ہیں اور آپ کے رابع مشاغل کیا ہے تھوڑا بہت اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے جی ایک ہی میرے میرے میہیں ہے ویسے اور میکل سے آپ بھی اس بات پر ہز پڑھ ہوجے اور ڈیزائننگ ہوجے گھر کی ڈی کوڑ بغیرہ اچھا یہ ڈیزائننگ اور یہ سارے جو آپ کام کر رہی اس کے علاوہ آپ کے مشاغل کے کیا چیز پسند کرتی موسک پسند کرتی ہیں موویز پسند کیا پسند ہے صحبیحہ آپ یقین نہیں کریں گی مجھے نہیں پتا کہ میں آخری ٹائم مووی کب دیکھ موویز ہمیں بالکل نہیں دیکھ تھی اور میری ہوبی ہیں انٹیری دیکوریشن کیونکہ میں نے فیشن ڈیزائننگ بہت بیشلر کی ڈگری کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شورٹ کورس میں انٹیری ڈیزائننگ کی ہے اس کا کرتی کچھ کر لیتی ہم ی میں خود ہم کرتی ہم بہت ایک ایزی بھی لگتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے پینسل کے ساتھ آپ جیسے کھیلتے ہیں یہ ایک آرٹ ہوتا ہے کیا آپ کسی کر رہے اچھا نہیں میں اس طرح کی نہیں کرتی میں صرف اب اچھا جب کوئی آتے اچھا بہت آپ کے ساتھ مزا آرہ گفتگو کا میں دوسرا آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی میسیج ہو خواتین کے لیے یا ینگ جنریشن جو ہمیں دیکھ رہی ہے یا لڑکیوں کے لیے جو آگے کسی بھی فیلڈ میں آگینا چاہتی ہیں تو ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہتی ایک تو میں لڑکیوں کو یہ کہوں گی کہ اپنے پر یقین کریں ٹھیک ہے اور کوئی بھی مشکل آئے کچھ بھی ہو غلط راستے پر نہیں چل نو کہنا سیکھیں جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہ اور ایک اور بہت آم چیز ہے جو میں کوئی پرابلم فیس کرنے کو نہیں ملے گی اور اگر کوئی ایسا سین ہو جاتا ہے سو آپ اس کے خلاف ریپورٹ کریں بات کریں ہوتے نا کہ لوگ ڈر جاتے عزت کی خاطر اگر آپ ڈر گئے تو اگلے کو موقع مل جائے گا موقع نہیں دینا صحیح بول نا ستاشا کبھی حرائسمنٹ کا کوئی آپ کے ساتھ ہوا ایسا واقع یا کچھ ہوا ایسا کبھی ستاشا بولو یا جھوٹ تھوڑا بہت بتا دیجئے جو آپ سمجھتی ہیں کیونکہ یہ تو ہر خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی ارگنیزیشن کے ساتھ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں پر اپنے ساتھ یہ harassment کا element آج جاتا ہے کہ وہ feel کرتی ہیں یا ان کو notify ہو جاتی ہے چیز سو بھی آپ یقین نہیں کریں گی میں 2015 سے میڈیا کے ساتھ ہوں اور آج دیکھ لیں 2021 2021 اور میں نے اپنی اس پوری تائم میں ایک بار بھی harassment فیس میک not even a single day میں روڈ شوز کرتی ہوں اور واقعی سچ میں کبھی کبھار میرے سامنے حقیقتن میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ پانچ سو چھے سو مرد ہوتا پتھان جس پہ پنچاب یہ کوئی بھی اتنے زیادہ مرد اور سم ٹائمز ہوتا کہ میں بلکل ان کے بیچ ہوتی ہوں انہیں گھیر لیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے انٹرویو کرتے لوگ ہوتے ہیں آکر ہاں کہ بات ہوئی لیکن آج تک کسی نے بات تمیز ہی نہیں بلکل بہنے یہ اچھی بات ہے لیکن بہت ساری ایسی خواتین جو یہ فیس بھی کرتے بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو فیس کرتے ہیں وہ اپنی آواز اٹھاتی نہیں ہے اس کے حوالے سے لیکن میں چیز آگے پرولانگ ہوتی رہے چلتی رہی اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین مل کر اس کا صدب آپ کریں بہت مزا آیا آپ کے ساتھ پروگرام بہت اچھا رہا اور آپ کے بارے میں آپ کی جو بھی آپ کام کر رہی ہیں اتنا سب کو آپ مینج کریں اس کے حوالے سے اور ڈسکس کر بہت مزا آیا کیونکہ ایک دوستی کا element بھی ہوتا ہے دوسرا آپ کی ایک bond اس حوالے سے بھی ہوتی کہ آپ میڈیا پرسن ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ پس میں کیسے چیزوں کو مینج کر رہے تینک سو مچ زرتاشا انشاءاللہ تینک سو وی مچ سو بیا کہ آج آپ نے مجھ اپنے شو میں انوائٹ کیا مجھے خود بہت اچھا لگا ہم فرنس تو ہیں لیکن یہ کہ وہ you know آف آئر لیکن آج آپ کے سامنے آکر بیٹھ کے بات کر کے بہت اچھا لگا سیریزلی فیرکی جب آپ بیٹھ باتے کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے آن سکرین جب آپ بات کرتے لیکن مجھے ایسا فیل نہیں ہوا بلکل بہت اچھا لگا زرتاشا آپ کے ساتھ مل کے اور ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ